بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم ٹینٹھ کلاس کا یونٹ نمبر ون جو ہے وہ ریڈ کرنا سٹارٹ کریں گے that is the problem solving right کہ مسئلہ کیا ہے problem mean مسئلہ and problem solving مسئلے کو حل کیسے کیا جاتا ہے چھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مسئلہ ہے کیا پھر دیکھیں گے مسئلے کو حل کیسے کیا جاتا ہے یعنی problem solving کیسے پرفارم کی جاتی ہے right تو سب سے پہلے ہم اس کو بہت ایزی الفاظ بھی اگر ہم بات کریں تو کیا ہوگا problem solving is a step by step process right یعنی ایک ایسا process جس کو steps میں divide کر دیا گیا ہو اور ہم ان steps کو follow کرتے ہوئے کسی بھی task کو complete کریں that is called problem solving یا اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ systematic approach to solve a problem اب systematic approach کونسی ہوگی یعنی ایک system کے اندر رہ کے اب وہ system کونسا ہوگا یعنی ہم جو ہے ایک فرض کریں ایک list بنا لیتے ہیں suppose ہم نے ایک list بنائی اس میں جتنے بھی steps ہم نے لکھے ان کی obviously کوئی نہ کوئی sequence ہوگا اگر ہم اس sequence میں چلیں گے اس sequence کو follow کریں گے تو ہم اپنے problem کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے solve کر سکتے ہیں daily life کے ہم کچھ problems دیکھتے ہیں for example fire in a building یعنی اگر کسی building میں آگ لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی آگ کی quantity کتنی ہے یعنی بہت تھوڑی سی اگر آگ لگی ہے obviously وہ ہم by ourselves بھی ہم اس کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں لیکن اگر پوری building میں آگ لگی ہوئی ہے تو obviously ہمیں fire brigade کو بلانا پڑے گا number two کیا ہے need 30 runs in 14 balls یعنی اگر ہم cricket کی بات کرتے ہیں اس میں 14 balls کے اوپر 14 ballوں کے اوپر ہمیں 30 runs درکار ہیں اگر ایسی ہمیں ایسا کوئی task آجاتا ہے تو ہمیں اس کو بھی manage کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہمیں sixes لگا کے اس کو پورا کرنا ہے کیا ہمیں ہمارا task جو ہے وہ 14 balls میں 4-4 لے کے پورا ہو سکتا ہے یا ہمیں risk نہیں لینا چاہیے sixes لگانے کا یا four لگانے کا ہم single run سے بھی اس کو achieve کر سکتے ہیں that depends upon balls and runs understand number three lost your way towards home یعنی اگر کوئی شخص گھر جا رہا ہے اور وہ راستہ بھول گیا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا how to reach fast at any place کہ کسی بھی جگہ پہ اگر ہم نے پہنچنا ہے آپ کو پتا ہے کسی بھی جگہ پہ جانے کے لیے ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں تو ہم کون سا راستہ جو ہے وہ choose کریں گے جس سے ہم جلدی جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں اگر دو یا تین جتنے بھی راستے ہیں ان میں سے کوئی راستہ دور کا ہوگا اس میں جوہاں جانے کو زیادہ time لگے گا کچھ راستے جو ہیں وہ short ہوں گے shortcut use کرتے ہوئے جا سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں decide کرنا پڑے گا priority of reaching there کہ ہماری priority کیا ہے ہمیں بہت جلدی پہنچنا ہے یا ہم تھوڑا سا time لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی these are the all the problems and there are many solutions for each problem but we have to choose the best solution to solve this problem right اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی proper definition کہ what is the problem solving we solve problem and make decisions every day at home at work at play and even at the general store یعنی یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں جو ہے کسی بھی problem کو solve کرتے ہیں daily life میں ہمیں بہت سے decisions لینے پڑتے ہیں every day چاہے ہم گھر پہ ہوں چاہے ہم اپنے workplace پہ ہوں یعنی جہاں ہم job کرتے ہیں یا ہم کھیل رہے ہوں یا even at the general store یعنی simple سی بات ہے کہ اگر آپ کسی کسی general store پہ بھی جائیں تو وہاں کیا ہے وہاں جا کے ہم نے کوئی چیز پر chase کرنی ہے تو ہمیں وہاں بھی decisions لینے پڑتے ہیں right some problems and decisions are very challenging and require a lot of thoughts emotions and research یعنی کچھ problems ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے بہت سارے ہمارے پاس solutions ہوتے ہیں ان میں سے best سوچنا پڑتا ہے یا ہمیں research کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے but کچھ جو ہے ایسے ہوتے ہیں جن میں سے ہمارے پاس جو ہے بہت easy سے solutions ہوتے ہیں کہ ہم one number choose کر لیں یا two number choose کر لیں right whatever the nature of the problem is یعنی کسی بھی problem جو ہے وہ کسی بھی nature کا ہو we always try to find multiple solutions ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ solutions کی number of solutions ہمارے پاس کافی زیادہ ہوں so that we can have options to choose the best one یعنی ہمارے پاس obviously اگر ایک سے زیادہ solutions ہوں گے تو اس میں سے ہم best choose کریں گے اور اگر نہیں ہوں گے تو obviously جو ایک آدھا ہمارے پاس ہوگا ہمیں اسی کو choose کرنا پڑے گا right اب اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ solutions ہیں تو وہ ہم کیسے best choose کریں گے اس میں بہت سے چیزوں کو جو ہے وہ consider کیا جاتا ہے resources کو consider کیا جاتا ہے time کو consider کیا جاتا ہے اگر ہم computers کی بات کریں تو اس میں کیا ہے کہ ہم اپنی computers کی memory کو consider کریں گے اس process کو solve کرنے کے لئے جو time consume ہو رہا ہے اس کو consider کریں گے آپ کی اس میں processor کی speed آ جاتی ہے تو کیا ہے ان چیزوں کو consider کرتے ہوئے ہم یہ decision لیتے ہیں کہ what is the best solution یعنی resources جس میں ہماری کم سے کم use اور جو ہماری efficiency ہے to solve a problem وہ increase ہو جائے کم resources میں زیادہ efficiency that is the best solution اب جو problem solving method جو ہے اس کو دیکھتے ہیں پہلے ہم نے دیکھا problem solving کیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا method کیا ہے problem کو solve کرنے کا کیا method ہونا چاہئے problem solving is a skill which can be developed by following a well organized approach یعنی problem solving کیا ہے ایک skill ہے ایک مہارت ہے which can be developed جو کہ develop کی جاتی ہے کیسے develop کی جاتی ہے by following a well organized approach یعنی ایک organized طریقے سے جو اپروچ اس کو ہم چوز کریں تو ہم problem solving کو اپنے اندر ایک skill جو ہے وہ create بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ ہماری کوئی problem solving skill جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ دس لوگوں میں سے دو کے پاس ہیں اور آٹ کے پاس نہیں ہے نہیں ایسی بات ہرگز نہیں ہے وہ جو آٹ جن کے پاس کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہ بھی اس کو create کر سکتے ہیں کیسے by using different different using organized approach like وہ to do list بنا سکتے ہیں کی کی پرابلم ہے اس کو کیسے کیسے solve کیا جا سکتا ہے understand problem programming is also a problem solving activity یعنی جو ہم programming کر رہے ہوتے ہیں جیسے cd میں کوئی programs ملتے ہیں obviously for example اگر ہم لیتے ہیں کہ جی کوئی game ہے کوئی وہ game کیا ہے ظاہرہ جب وہ نہیں develop ہوئی تھی نہیں cd میں آئی تھی نہیں وائرل ہوئی تھی تو کیا تھا that was the problem لیکن پھر developer نے یہ سوچا کہ ایسی game ہونی چاہیے بچے بہت اپسن کرتے ہیں تو that was the problem for that developer اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی strategy بنائی کہ میں اس طرح سے جو ہے وہ ایک پروگرام بنائوں جو کہ کمپیوٹر پہ چلے اور اس طرح کی game جو ہے وہ develop ہو جائے رائٹ تو اس میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پوٹینشل بکم اگر پروگرامر کہ آپ کے پاس بھی اتنا پوٹینشل ضرور ہونا چاہیے کہ آپ ایک گوڈ پروگرامر بن سکے پروگرامر سالونگ میتھڈ آر کورڈ ان مینی سبجیک ایریاز بزنی سٹوڈنٹ لین ٹو سال پروگرام ویدہ رولیٹی سسٹم اپروچ ویل انجینرین ویل سائنس 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 میتھڈ پروگرامر یوز دا سافٹویر ڈیویلپمن میتھڈ جو پروگرامر ہوتے ہیں یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ بزنی سٹوڈنٹ اپنی ٹیکنیک سیوز کرتے ہیں اپنے پروبلم کو سال کرنے کے لئے جو انجینئر ہیں یا جو سائنس ٹوڈنٹ ہیں وہ انجینئر ٹیکنیک یا سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتے ہیں لیکن جو پروگرامر ہیں جو پروگرام بناتے ہیں کمپیوٹر کے لئے وہ کیا کرتے ہیں سافٹویر ڈیویلپمن میتھڈ یوز کرتے ہیں رائی یعنی کسی بھی ترہا کے پروبلم کو سال کرنے کے لئے ہم نائن سٹیپ کو اگر ہم فالو کریں تو ہم کیا ہے کسی بھی پروبلم کے سالوشن تک بہن سکتے ہیں نائن سٹیپ کیا ہے نمبر ایڈنٹیفیکیشن یعنی پروبلم کو ایڈنٹیفائی کرنا پروبلم کو پہچاننا نمبر ٹو کیا ہے سپیسیفائی ریکوائرمنٹ یعنی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہیں ہم جو سسٹم چاہتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہیں ہماری نیڈز کیا ہیں ٹھیک ہے جی یہ نمبر ٹو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ریکوائرمنٹ کو گیدر کرتے ہیں جیسے ہم نے کسی سکول کے لیے فرس کرنے کوئی منجمنٹ سسٹم بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں ہماری ریکوائرمنٹ کیا کیا ہوں گی کہ اس میں ٹیچر سٹوڈینٹ ٹھیک ہے جی فی سسٹم ہوگا اس میں جو ہے وہ ٹائم ٹیبل ہوگا اس طرح سے یہ کیا ہو جائیں گی یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہو جائیں گی نمبر تھری ہے انالائز تجزیہ کرنا یعنی پرابلم کا تجزیہ کرنا کہ اس کو کس طریقے سے اس میں پرابلم جو پرابلم کے اندر جو ہے وہ کیا پراز کون ہیں ٹھیک ہے نمبر فور پہ ہے ڈیزائن الگوریدم یعنی انالائز دا پرابلم کے اندر ہم نے کیا دیکھا اس کے سولوشن دیکھیں اگر ایک سے زیادہ ہیں تو اس میں سے بیسٹ ہم نے چوز کر لیا اس کے بعد جب دم کیا ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ایک لسٹ ہوتی ہے تو دو لسٹ آپ یوں کہ لیں اور فلو چارٹ کیا ہے اسی تو دو لسٹ کا پکٹوریل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے انڈرسٹین کیسے جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک پکچر سپیکس لاؤڈر دن ورڈ جنی ایک تصویر جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے اظہار کر سکتی ہے زیادہ اچھے طریقے سے بول سکتی ہے اس کمپیر ٹو دا سینٹنس رائیٹ تو اس لیے وہ جو الگوریدم ہوتا ہے جو لسٹ ہوتی ہے اسی کا پکٹوریل ریپریزنٹیشن جو ہے جو ہے فلو چارٹ رائیٹ وہ ہم نے بنا لیا and after that drawing the flow چارٹ the next step on number five is writing the program یعنی ہم جب ایک ہم نے اپنی سٹیپس بنا لیے ان کو پکٹوریل ریپریزنٹ کر لیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے پروگرام بنائیں گے اب پروگرام کیا ہے یعنی کوڈنگ کریں گے کوڈنگ mean کہ کوئی بھی پروگرام جو کسی کمپیوٹر لینگویج کو یوز کرتا ہوا ان سٹیپس کو جو کسی بھی پروگرام کی لینگویج میں کمپیوٹر کی لینگویج میں اس کو کنورٹ کرے گا جب یہ کوڈنگ ہو جائے گی نیکس سٹیپ کیا ہو جائے یعنی جو ہم نے کوڈنگ کر لی ان سٹیپ کو پروگرام لینگویج میں کنورٹ کر لیا اس کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے پیپر کے اوپر جو ہم نے پروگرام بنایا ہے جو ہم نے کوڈنگ کی ہے کیا وہ صحیح چل رہا ہے ہم اس کو فرض کریں اگر 2 پلس 2 کا ہم نے پروگرام نہیں دو نمبر کو جمع کرنے کا پروگرام بنایا ہو تو کیا واقعی جو ہم نے پروگرام لکھا ہے وہ ہمارے 2 نمبر لے گا ان کو سم کر کے ہمیں آنسر دے گا یا نہیں دے گا اس میں کوئی ایرر ہے تو ہم اس کو ریموو کریں رائٹ دے گے تو پھر اس کو سم کر کے جب ریزلٹ پرینٹ ہم کرائیں گے تو ہم اس ٹیپ کا چل دے گا کوئی مس ہوا ہے کوئی error آیا ہے تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے and آفٹر دیٹ دا سٹیپ پیز ایمپلیمنٹ دا پروگرام ایمپلیمنٹ پروگرام ہے تو نیکس ٹیپ جو نمبر ایٹ پہ ہے that is maintain and update the program یعنی آپ جو آپ کے جیسے آپ کا پروگرام چلتا ہے کمپیوٹر پہ جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے اگر اس میں کسی مینٹیننس کی ضرورت ہے یا اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس میں کسی چیز کی انہانس منٹ کی ہوتی ہے اگزیسٹنگ سافٹویر کے اندر اور جب یہ سارے کام ہو جاتے ہیں جب یہ ایٹ سٹیپ پر فارم ہو جاتے ہیں اور ہمارا سسٹم چل پڑتا ہے رننگ فارم میں آجاتا ہے then that is the last step which آپ نے جو اب تک جتنے بھی steps پر فارم کی اس کو implement کرنے تک اس کو maintain کرنے تک ان تمام کو document کر دینا یعنی ان کو written form میں لے آنا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر ہم نے ایک پروگرام نہ یا ہم کسی کمپنی میں جوب کر رہے ہیں وہاں سے suddenly مطلب کمپنی کا ہوتا ہے جہاں پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ جب نیا پروگرامر آئے گا نیا ایمپلائی آئے گا اس کی جگہ پہ تو اس کو پرابلم نہیں ہوگی پہلے والی پروگرامنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے وہاں پہ سارا written form میں اس کا جس میں نے ڈسکس کیا پروبلم کیا ہے پروبلم کیا ہوتا ہے پروبلم کس طرح کے ہوتے ہیں اس کو سالف کیسے کیا جاتا ہے سٹریجی کیسے بنائی جاتی ہے پھر اس کے سٹیپس دیکھے اور یہ سٹیپس جو ہیں بی کیرفول دیس سٹیپس شوڑڈ بی ان دیس سیکوئنس جس سیکوئنس میں یہ لکھے گئے ہیں یہ اسی سیکوئنس میں پرفارم ہوتے ہیں اگر آپ اس سیکوئنس شینج کریں گے تو جو ہے آپ کا پروبلم صحیح طریقے سے یا تو سال نہیں ہوگا یا آپ کو رونگ دے گا آپ کو آنسر رونگ دے گا رونگ دے دیکھنا ہے اسی ترتیب میں یاد کرنا ہے اسی ترتیب میں اس کو پرفارم کرنا ہے ان کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے اس کو آپ نے لن کرنا ہے اس میں پروبلم سالونگ کی دیفینیشن پروبلم کرتے ہیں اللہ حافظ